موسن جی یہ دیکھیں بارش ہونے کی وجہ سے کوڑ تمہوں میں بھی جان پڑ گئی ہے یہ سارے کوڑ تمہیں ہیں کہتے ہیں یہ کھانے سے نا گوڑے بندے کا ٹھیک رہتے ہیں تو کیا خیال ہے پھر توسی پہلے ٹرائی کرو میں یہ کھاؤں آپ کتنے پیسے دیں گے میں آپ شرطیں نہیں لگاتا موسن جی ایک باجی مجھے نظر آئی ہے کہنے اٹھائی ہوں ہی ہے انہوں نے کوڑ تمہ کھانے سے پہلے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ کوڑ تمہ کھانے کے بعد پتہ نہیں میں بچتی ہوں کہ نہیں بچتی السلام علیکم کیا حال ہے پیاری بہن ٹھیک ہے کدھر سے آ رہی ہیں پانی بھرن پانی بھرنے گئے تھے میں نے بولا پنجابی آتی ہے کہنے ہاں جی دسو کیا نام ہے آپ کا شہناز پیاری بہن کان سے لینے گئی تھی پانی پانی بھرنے گئے اچھا کسی کے گھر سے کیا وجہ اپنے گھر میں پانی نہیں ہے میاں کیا کرتے ہیں محنت کتنے بچے ہیں آپ کی یہ کہنے تو خالی ہے پانی بھرا کیوں نہیں ہے پانی مل گئے ہوئے تھا نہیں ملا گئے کیا وجہ کیوں نہیں ملا بھرنے نہیں دیا یا تھا نہیں بس بھرا نہیں دے لے اچھا جن کے گھر میں پانی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایہ دے لوگ پانی بھی نہیں بھرنے دیتے منع کر دیتے ہیں کہ روز ہی آپ بھرنے آ جاتے ہو وہ ہمارا بھی لاتا ہے جب سے بجلی مہنگی ہوئی ہے لوگ اور بھی زیادہ سیانے ہو گئے ہیں میاں آپ کے محنت مزدوری کرتے ہیں تو گھر میں نلکا بغیرہ نہیں لگوا سکے نہیں ہوئے تو فرصت ہاں فرصت نہیں ہے دکھائیں مجھے اپنا گھر جلو گھر آپ کا کون سا ہے ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں ادھر سے آ جاتے ہیں بچے کتنے ہیں آپ کے تین بچے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ جو دو کانک کہنے آپ بھر کے لاتی ہیں پانی کی اس سے پورا دن گزر جاتا ہے پھر بھلا یہ پورا ہوں دے پھر کتنی دفعہ جاتی ہیں بھرنے پانچ دفعہ تا بنا بارہ میں پانچ دفعہ اتنی بڑی بڑی کہنے جو بھرنے جاتی ہیں اور ابھی کسی نے بھرنے بھی نہیں دیا خالی کہنے ہیں یہ گھر ہے آپ کا جی آؤ دیکھو آپ نے یہ گوبر کی پاتھیاں خود منائی ہیں جی آؤ لکڑ جو کونی لکڑیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بناتی ہیں ایسے ہی ہے یہ گریب بنا گھر ہے دیکھو پیاری بین کہہ رہی ہے یہ گریبوں کا گھر ہے دیکھیں آپ اس گھر میں رہتی ہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو دیر عرصہ ہو گیا دیر عرصہ ہو گیا دیکھیں جی یہ ہے ان کا کمرہ جس میں مجھے جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ نا کرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ہباس ہوتا ہے یہ بستر باندھے ہوئے ہیں جی آہ پیٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح لٹکا دیتی ہیں یہ پھر صحیح رہ جاتے ہیں مٹی وغیرہ نہیں پڑتی وہ بہتا رکھو یہ ہے جن کا کچھا کمرہ اور کانوں والی چھت دالی ہوئی ہے چھوٹا سا کمرہ ہے بہن میں صاف سترا رکھا ہوئے پانی آتا ہے چھت سے چھت ویترم دی ہے میٹ اور بیجلیوی لوں کا تو چکی بیٹھتے ہیں آپ کو پنجابی آتی ہے تو پنجابی میں بات کریں پیاری بہن آپ پھر سریکی بور رہی ہیں بیجلیوی ہے بہت چکی بیٹھتے ہیں یہ جو نیچے ٹوکرا پڑا ہے چوڑیاں بیٹھنے جاتے ہوتے ہیں یہ ہے چھاں سمان پیئے سیاں آسلیم آرہا آج کھانا نہیں بنایا باس ہو گیا تھا کشہ بڑھوں بیٹھے سے ابھی آئے گا شام کو حالی دو بیٹھے سے اچھا جب آئے گا تبھی کچھ نہ کچھ بنائیں گے کیا نام ہے بیٹھا آپ کا سلیم 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 بیٹھا کھانا نہیں بنایا آج کتنے بجے بنتا ہے کھانا گھر میں ہاتھے دے ہنٹی ہنہیں نہیں نہیں دے جی پیاری بہن کو راشن دے لائکے یہ وہ دپریشن تھی ہے بکے تس سے گھر پہیا کتنی بھائی ہے نا تے باس کیکا تو بہن کھڑی ہیں باجی کھڑی ہیں بتا رہی ہیں کہ میرا بڑا پریشن ہوا ہے دو منت ہوئے ہیں ہمیں بوکھے سکھے گھر میں رہتے ہوئے کیونکہ خود پہلے یہ جاتی تھی کام اگرہ کرنے کے لئے ابھی نہیں جا پاتی اور میاں جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں کبھی دھیاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی اور گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں یہ کمرہ ہے ان کا وہ چھپرہ سا ڈالا ہوا ہے دن میں ادھر بیٹھ بوٹ جاتے ہیں پانی کسی کے گھر سے یہ بھر کے لاتی ہیں دن میں کہتی چھ مرتبہ یہ کہنے بڑی بڑی بھر کے لاتی ہیں اور پھر جا کے ہمارا گزارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس فیملی پہ آسانی کرے آپ کے لئے دو بوری آٹے کی ہے انشاءاللہ آپ کوشش نماز پڑھ کے دعا کیجئے صحیح بات ہے چلیں انشاءاللہ جلد کوشش کریں گے ان کو ہینڈ پمپ بھی لگوا دیں یہ آپ کے لئے سوٹ ہے یہ لیں جلدی آؤں گی انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا جلدی آؤں گی ایک دو تین چار پانچ چی سات اٹھ نا دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس بیس یہ لیں بسم اللہ پڑھیں اللہ پاک برکر ڈالے یہ آپ نے لیٹ جو لوگوں کے گھر سے لیگ ہوئی ہے پنکھا کیوں نہیں لگایا ہوا اتنی گرمی میں دعا کیجئے گا جس فیملی کی طرف سے آپ کو راشن کپڑے کولر پیسے دیئے گئے ہیں اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے انشاءاللہ جلد آپ کی جو مشکل ہے وہ عسان کریں گے بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے میری بہت ہی پیاری سی باجی ہیں آسمان کینڈا سے ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک انہیں صحت والی لمبی زندگی دے ہزاروں خوشیاں نصیب کرے اللہ پاک ان کا دیا ہوا قبول کرے ان کے کاروبار میں اللہ پاک خیر و برکتیں اطاف فرمائے آمین سمم آمین جزاک اللہ خیر الحمدللہ نلکہ جو ہے وہ لگ چکے ہیں کھورا بھی بن گیا ہے ابھی کھورا جو ہے وہ گیلہ ہے جس کی وجہ سے ہتھی اتار کے رکھی ہوئی ہے جب یہ پختہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ نلکہ استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی نصیم بی بی مرہومہ کے لئے دعا کریں اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے آمین سمم آمین اور اللہ پاک ان کے گھر والوں نے یہ جو صدقہ جاریہ ان کے لئے لگوایا ہے اللہ تعالی انہیں دھیر سارا عجر دے آمین سمم آمین خوش ہیں آپ خوش چلیں اللہ پاک خوش رکھے آمین ہاں جی کھورا جو ہے وہ تازہ بنا ہے ابھی تو ہم زیادہ نلکہ جو ہے وہ چلائیں گے نہیں کیونکہ وہ پھر سیمر جو ہے ابھی گیلہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدلیلہ نلکہ جو ہے وہ لگ گیا ہے پیاری بہن یہ جو نلکہ لگوایا ہے ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہیں ان کے بچے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت بہت مبارک ہو ان کو اللہ پاک ان کا حج قبول کرے ان بچوں کا نام ہے امیر زوجہ طیبہ نائلہ ان کی والدہ نے ان بچوں کو گفت دیا ہے یہ نلکہ حج کر کے آئے ہیں تو انہوں نے گفت دیا ہے یہ نلکہ اللہ پاک ان کا یہ گفت دیا گیا قبول کرے اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی لمبی زندگی دے ان کے بچوں کو ان کی پوری فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول کرے بہت ہی بہترین گفت ہے میرے خیال میں یہ بہترین گفت اس لئے ہے کیونکہ یہاں پہ پانی نہیں ہوتا اور یہ چھوٹے چھوٹے مصوم بچے لوگوں کے گھروں سے پانی بھرنے پہ مجبور ہوتے ہیں تو ان کو نلکہ مل گیا اور جب تک یہ زندہ ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے اللہ پاک قبول کرے آمین سم آمین بہت شکریہ جزاک اللہ خیر صاف شفاف الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ